بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہم والحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا وغفلنا ما مضایا واسع الكرمی مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہم الحمدللہ علا احسانی اللہ پاک اطا کردہ توفیق اور میربانی سے آج ہم سلسلہ نحمیر کے اندر سبق نمبر 31 پڑھیں گے اور آپ حباب کی علمے ہوگا کافی دنوں کے بعد آج ہم یہ سبق بنا رہے ہیں جس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہمارے کیمرامین ہمارے بیٹے حافظ احمد رضا کی طبع کافی نساز تھی اتنے دن تک وہ ہسپیٹل میں ایڈمنٹ رہا بہت سرے دوستوں نے دعائیں کریں میں اسے موقع پر سب سے پہلے سبق آغاز کرنے سے پہلے ان تمامی علماء اکرام اور مشایخ ازام اور ان دو سباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر نماز کے بعد اپنی دعاؤں کے اندر ہمارے بچے حافظ احمد رضا کی صحت کے لیے دعا کی اللہ رب العزت آپ کو اس کا عجل عظیم عطا فرمائے ابھی بھی وہ ہسپیٹل میں ایڈمنٹ ہی ہیں صرف دو دن کی چھٹی پر یہاں پہنچے ہیں تو ان دو دن کی چھٹیوں کے اندر بھی انہیں نے مجھے اس بات پر زور دیا کہ کم از کم ہمیں دو سبق آج بنا لینے چاہیے تو آج ہم دو سبق بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اب رب نے چاہا تو روزانہ کی بنیاد پر ہم یہ سبق بناتے رہیں گے اور جو حباب اس کو پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہوگی کہ نہ جانے کیوں چلتے چلتے سبق بند ہو گئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ میں نے بیان کر دی اور بتا دی کہ ضروری عمر تھا حافظ احمد رضا کی طبعہ ناساز تھی اور ہسپیٹل میں ایڈمنٹ تھے اور آج بھی صرف دو دن کی چھٹی پر آئے ہیں اور مزید وہ داخل رہیں گے اللہ جللہ مجدو کریم کی بارگاہ اقتص کے اندر دعا ہے کہ ربی ذو الجلال ہمارے اس مشہن خاص کے اندر ہمارے اس معامل خاص ہمارے بیٹے حافظ احمد رضا کو صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے ایک مرتبہ پھر بھی میں آپ تمام آباب کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور ساتھ ساتھ مزید دعاوں کے لئے التجابی کروں گا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد مکمل طور پر صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے اللہ پاک عطا کردہ توفیق اور مہربانی سے آج ہم نے پھر سبق نمبر اکتیس کو شروع کیا سبق نمبر تیس تک ہم نے حروف نواسب فیلمزارے پر جو داخل ہونے والے حروف نواسب ہیں ان کو مکمل طور پر ہم نے پڑھ لیا تھا اور یہ بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ چاروں کے چاروں فیلمزارے پر داخل ہوتے ہیں اور فیلمزارے کو یہ نصب دیتے ہیں اور ان میں سے معنی عمل ہر ایک کا اپنا اپنا ہے اور جو کہ ہم سابقہ سبق کے اندر بیان کر چکے ہیں آج جن سبق کو میں نے بور پر لکھ دی ہے کہ حروف نواسب چار ہیں ان لن کی ازن لیکن ان چاروں میں سے ایک حرف ان یہ ایسا حروف نواسب ہے کہ چھے مقامات پر یہ مقدر ہوتا ہے چھے مقامات ایسے ہیں ان چھے مقامات کو آپ یاد کر لیں تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ ایسے مقامات پر ان مقدر ہوتا ہے جو فیلمزارے کو نصب دیتا ہے میں نے پانچ مقامات لکھ دی ہیں جگہ کی مناسبہ سے ایک مقام ایسا ہے جس کے اندر تفصیل ہے تو اس مقام کو پھر میں دوبارہ اس کو مٹا کر لکھ دیتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے سبق کے اندر صرف یہ ہم چھے مقامات پڑھتے ہیں کہ جہاں پر ان مقدر ہے اب میں نے ہیڈنگ کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ ان چھے مقامات پر مقدر ہوتا ہے اور وہ چھے مقامات پر مقدر ہوگا اور فیلمزارے پر داخل ہوگا اور فیلمزارے کو نصب دیتا ہے ان چھے مقامات میں سے ایک لفظ حتہ ہے اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ حتہ جو ہے حروف جارہ میں سے ہے باوتاو کافلامو واؤ منزموزخلا ربہ شا من عدا فی انعلا حتہ الہ تو حتہ جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ حروف جارہ جو ہوتے ہیں وہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اگر کہیں کسی مقام پر حتہ ہمیں فیلمزارے پر نظر آئے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ فیلمزارے پر داخل نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہی ہوگا کہ اس کے بعد کوئی ایسا حرف جو فیلم کو اسم کی تعویل کے اندر لے جاتا ہے اسم بنا دیتا ہے وہ وہاں پر مقدر ہوتا ہے کہیں پر بھی حتہ کے بعد اگر فیلمزارے آئے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس حتہ کے بعد یہاں پر ان مقدر ہے اس ان نے اس آدخولہ کو نصب دے دیا ہے یہ بارت ہے آدخولو داخلہ یہ آدخولو باپ آتا ہے تو یہ باپ آدخولو آتا ہے لیکن اس حتہ کے بعد آن مقدر ہے جس نے فیلمزارے کو نصب دے دیا اب بظاہر یہ نظر نہیں آرہا لیکن البتہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات تو آتی ہے کہ حتہ جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے اور یہ فیلم پر کیسے داخل ہو سکتا ہے تو حروف جارہ فیلم پر داخل نہیں ہوتا بلکہ اسم پر داخل ہوتا ہے اور ان مستریہ بھی فیلمزارے کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور مصدر جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے اس وجہ سے حتہ اسم پر ہی داخل ہے بظاہر اگر فیلم پر داخل ہے لہذا حتہ کے بعد ان مقدر ہے تو پہلا مقام یہ ہے حتہ کے بعد یعنی حتہ سے مراد یہ نہیں کہ جہاں بھی حتہ ہے مراد یہ ہے کہ حتہ جب فیلمزارے پر داخل ہوگا تو اس مقام پر اس مزارے سے پہلے انج ہوگا وہ مقدر ہوگا دوسرے نمبر پر لام جہد کے بعد جیسے قرآن مجید نے اس کے مثال دی مَا کَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ حب العزت نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اکتس کو بیان کر تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ آپ مَا کَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ کہ وہ ان کو عذاب دے وَأَنْتَ فِيهِمْ حالکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں یعنی جب تک آپ اپنی امت کے اندر موجود ہیں اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دیتا یہاں لام جہد ہے اور اس نے یہ باہب بات ہے عذاب یعذبو تعذیب سے ہے اور یعذبو اس وجہ سے اس لام جہد کے بعد بھی انمقدر ہے جس نے اس فرمزارے کو نصب دے دیا تیسرے مقام پر اَو بَمَعْنَ اِلَعًا یَا اِلَّعًا یعنی لفظ اَو ویسے آپ کو بتا ہے وَأُو کا معنی آر ہوتا ہے اور اَو کا معنی ہوتا ہے یا لیکن کبھی کبھر اَو اِلَعًا یَا اِلَّعًا اِلَعًا کا معنی ہوتا ہے حتیٰ کے یا یہاں تک کے اس معنی کے اندر اِلَعًا آتا ہے لفظ اَو ہو اور اس کا ترجمہ ہم کریں ترجمہ یہاں تک ہو رہا ہو یہاں تک کے تو وہ اَو بَمَعْنَ اِلَعًا یا اِلَّعًا کے ہوتا ہے تو اس اَو کے بعد بھی اَن مقدر ہوتا ہے جو فیر مزارے کو نصب دیتا ہے مثال کے طور پر لَأَلْزَمَنَّكَ کوئی کہتا ہے میں تجھے لازم پکڑے رکھوں گا اَو تُعْتِيَنِي حَقِّي اَو تُعْتِيَنِي یہاں تک کے یہاں ہم اَو کا ترجمہ یا والا نہیں کر رہے بلکہ یہاں ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یہاں تک کے تو دے دے مجھے میرا حق تُعْتِيَنِي یہ بہابی فعال سے ہے اَعْتَيُعْتِي اصل کے اندر یہ تُکْرِمَو کے بزن پر تُعْتِيُو ہے اب چونکہ یہاں قانون کی وجہ سے تُعْتِي بن جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہ اَو کے بعد آن مقدر ہے جس نے اس کے رفعہ کو نصف کے اندر تبدیل کر دیا اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اَو تُعْتِي يَنِي تُعْتِي يَنِي حقی چوتھے نمبر پر واوے صرف واوے صرف جیسے واوے صرف کے بعد واوے صرف ہی ہوتا ہے جو اپنے معطوف پر معطوف علی والے عامل کو منع کر دے لا تاقل اسم کا یا نہ کھا تو مچھلی کو اور نہ پی تو دودھ کو برادی ہے کہ مچھلی اور دودھ کو ایک ساتھ نکھا اور نہ ایک ساتھ پی مچھلی اور دودھ ساتھ اسمہ نہیں کرنا چاہیے یہاں پر عبارت ہو یہاں پر مزارے پر یعنی معطوف علی یہاں پر لفظ لا آیا ہے اس واؤ نے لا تشربہ کے جگہ تشربہ بنا دیا یہ واوے صرف کہلاتی ہے یہی بجا ہے کہ اصل کے اندر باب شاربہ یا شرابو آتا ہے تشربو آنا چاہیے تھا لیکن یہ ہے وَتَشْرَبَلْ لَبَانَ اور ایک لامے کہے لامے کہے یعنی دیکھنے میں وہ لام ہوتا اور ترجم اس کا کہے والا ہوتا ہے اور اس کا ما قبل ما بعد کے لیے علت بنتا ہے جیسے اسلامتو پیچھے ایک مثال کے اندر ہم نے پڑھا قَئِ عَدْخُلَ الْجَنَّتَ اور یہاں ہے لِي عَدْخُلَ الْجَنَّتَ داخلہ یدخُلُ باب آتا ہے لیکن اس نے لام نے اس کو نصب دیا لام نے نصب نہیں دیا بلکہ اسلام کے بعد انمقدر ہے جس نے عَدْخُلُ سے عَدْخُلَا بنا دیا پانچ مقامات یہ ہیں جو ان کو فیلمدارے کو نصب دیتے ہیں ان پانچ مقامات میں سے میں نے چھ مقامات بیان کی ہیں اور ایک مقام جو ہے اس کے علاوہ ہے چھ مقامات میں سے وہ میں جگہ کی کمی کے وجہ سے دوبارہ اس کو لکھ دیتا ہوں اور اس کے لئے چونکہ تھوڑی تفصیل بھی ہے اور اس کی وضاحت کی بھی ضرورت ہے تو اس مناسبہ سے میں نے اس کو دوبارہ الگ سے لکھ لیا چھتا حرف جو ہے جس کی وجہ سے جس کے بعد آنمقدر ہوتا ہے وہ ہے فا لیکن یہ یاد رکھنا فا کے لئے پھر الگ شرط ہے ہر فا کے بعد نہیں جہاں بھی فا فیلمدارے پر داخل ہو جائے اس پر آنمقدر نہیں ہوتا بلکہ فا کے لئے ضروری ہے یہ اشیاء ستہ کے بعد واقع ہو اشیاء ستہ سے مراد یہ ہے عمر ہے اب مثال کے طور پر میں صرف ساتھ ساتھ مثالیں لکھ دیتا ہوں عمر یعنی عمر کے بعد ہے جیسے اس کی مثال ہے زرنی زرنی فا اکریمہ کا یہ عمر ہے زرنی زیارت کا تو میری ملاقات تو کر میرے ساتھ زرنی فا اکریمہ کا پس میں تیری تعظیم کروں گا اکریمہ یکریم بات آتا ہے اکریمہ یکریم اب یہاں پر چونکہ یہ فا عمر کے بعد واقع ہے پہلے عمر ہو اس کے بعد فا فیلمزارے پر داخل ہو رہی ہو تو ایسی فا کے بعد بھی انمقدر ہوتا ہے اس سے پہلے جو آپ نے پڑھیں یہ فا اور واوے صرف دونوں کی ایک جیسی بات ہے لامی کا اس کے علاوہ ہے اگر میں جو چیزیں فا کے بارے میں بتا رہا ہوں اسی جگہ پر واوے صرف لگا لیں تو مسئلہ ایک بن جاتا ہے برحال ہم یہ بتا رہے ہیں کہ عمر کے بعد واقع ہو یا اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک عمر نہیں کے بعد واقع ہو نہیں نہیں کے بعد بھی واقع ہو جیسے لا تشتم نی لا لا تشتم نی فا اہینہ کا لا تشتم نی نا گالی دے تو مجھے یہ نہیں ہے اس نہیں کے بعد فا آیا ہے ایسے فا کے بعد بھی انمقدر ہے جس نے اہانہ یوہینوں سے اہینہ یہ نصف دے دیا اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر استفہام آئے استفہام جیسے ایسی بات اینہ بیتو کا اینہ بیتو کا فازورا کا فازورا کا استفہام ہے کہاں ہے تمہارا گھر فازورا کا پس میں تیری زیارت کرتا ہوں کروں گا یہ فا یہ استفہام کے بعد واقع ہے اینہ بیتو کا تمہارا گھر کہاں ہے تو استفہام کے بعد جو فا ہے اس فا کے بعد بھی انمقدر ہے جس نے زارا یزورو سے ازورا نصف دے دیا ازورا کا یہ ایک آفتو مفور ہے اصل مزارے ازورا زارا یزورو اور چوتھے نمبر پر نفی ہے چوتھے نمبر پر نفی کے بعد بھی انمقدر ہوتا ہے جیسے ما تأتینا فتحدثنا ما تأتینا فتحدثنا ما تأتینا یہ نفی ہے اس کے بعد فا ہے یہ عبارت ہے حدثا یحدثو عبارت آنے چاہیے تحدثو لیکن یہ ہے فتحدثا کہ یہ فا جو ہے نفی کے بعد آیا ہے اس فا کے بعد بھی انمقدر ہے جس نے اس کو نصف دے دیا پانچوے نمبر پر تمنی تمنی کا بانا یہ ہے کہ اس تمنی کے بعد اس تمنی کے بعد جو فا آئے گا تو وہ بھی اس کے بعد بھی انمقدر ہوگا جیسے لیتالی مالن لیتالی مارن فانفقا لیتالی مارن فانفقا کاش کہ میرے لئے مال ہوتا فانفقا پس میں اس کو خرچ کرتا انفقا ینفقا انفاق کا معنی خرچ کرنا ہوتا ہے انفاقا ینفقا سے وحد متقلم کا سیکھاتا ہے انفقا لیکن چونکہ یہ فا یہ تمنی کے بعد واقع ہوا ہے اور اس فا کے بعد بھی انمقدر ہے جس نے پھر مزارے کو نصف دے دیا اور پانچوے آخری نمبر پر چھٹے نمبر پر عرض ہے عرض کا معنی ہوتا ہے جیسے کسی کو کسی کام کے لئے اُبھارنا کسی بات پر اُبھارنا جیسے اب اس مثال کے اندر کیا تُو ہمارے پاس نہیں اترے گا کیا پاس تُو بھلا ہی پائے گا اصابہ یسیبو باب آتا ہے تُسیبو اصل میں تُسیبو تھا لیکن یہ فا جو ہے یہ چونکہ عرض کے بعد واقع ہوا ہے لہذا اس فا کے بعد بھی انمقدر ہے جس نے فیل مزارے کو نصف دے دیا لہذا یہ ان جو ہے چھ مقامات پر مقدر ہے بکیا چار چیزیں تو ایسی ہیں جو مطلقن ہے لیکن اس میں ایسے ایک واوش فرق صرف ہے اور ایک جو ہے فا ہے ان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ یہ چھ چیزوں کے جواب میں واقع ہوں تو پھر ان کے بعد انمقدر ہوگا ورنہ ان کے بعد انمقدر نہیں ہوگا فیل مزارے پر عمل کرنے والے جو حروف ہیں وہ دو قسم پر ہم نے بیان کیے تھے حروف نواسب اور حروف جوازم حروف نواسب کی تفصیل ہم نے پیچھلے سبق کے اندر بھی پڑھی اور کچھ فوائد اور ضروری باتیں تھی جو کہ اس سبق کے اندر بھی ہم نے پڑھی ہے آج ہم اس کے بعد آگے جو حروف جوازم ہیں حروف جوازم اور وہ پانچ حروف ہیں جو فیل مزارے کو جذب دیتے ہیں حروف جوازم حروف جوازم پانچ ہیں لم لمہ لام عمر لائے نہیں ان شرطیہ میں یہ لکھ دیتا ہوں لم لمہ لام عمر لائے نہیں اور ان شرطیہ یہ پانچ حروف فیل مزارے کو جذب دیتے ہیں لم لمہ لام عمر لائے نہیں اور ان شرطیہ جس طرح حروف نواسب فیل مزارے کو نصب دیتے ہیں لیکن نصب دینے کے اندر تو چاروں کے چاروں برابر تھے ان لن کے ایزن اس طرح حروف جوازم جذب دینے کے اندر بھی پانچوں برابر ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک کی کچھ الگ الگ تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم جا کر پڑھیں گے لم لفظی عمل کیا کرتا ہے معنوی عمل کیا کرتا ہے لم یہ حقیقت کے اندر جب مزارے پر داخل ہوتا ہے مثال کے طور پر اس کی مثال لیں لم یذرم لفظی عمل تو اس نے یہ کر دیا کہ اس نے جذب دے دیا لم یذرم اور معنوی عمل یہ کرتا ہے یہ مزارے کے اندر چونکہ پہلے دو زمانے پہ جاتے ہیں زمانہ حال اور استقبال اب پہلے وہ مصبت بھی ہوتا ہے جیسے لم داخل ہوتا ہے تو لم ایک تو مزارے کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے اور پڑھا سی ایک منفی ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے تو اس کے اندر حال والا زمانہ بھی ختم ہو گیا استقبال والا بھی زمانہ ختم ہو جاتا ہے اور مصبت سے یہ منفی بھی بنا دیتا ہے یہ اس کا معنوی عمل ہوتا ہے اور لم بھی یہی عمل کرتا ہے بلکل لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ لم ماج ہوتا ہے یہ استغراق کے لئے آتا ہے انشاءاللہ یہ آپ پھر آگے ہم بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے کہ استغراق کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جمیز زمانے کو گھیرنے کے لئے آتا ہے لم یذرب زیدن اگر ہو اس کا معنی زید نے نہیں مارا آج کل نہیں مارا ایک مہینے پہلے کی بات ہے وہ نہیں مارا جیسے لم ماج ہوتا ہے اگر زید آدھ ہے تو اس کا معنی ہے کہ زمانہ ماضی کی ابتدا سے لے کر آج تک زید نے نہیں مارا اب دیکھیں یہی مسئلہ ہے لم یذرب زیدن اس کا معنی ہے کہ زید نے نہیں مارا زمانہ گزشتہ کے اندر اور لم ماج ہوتا ہے اگر ہم اس کو یوں لکھ دیں لما یزرب زیدن اب ایک تو اس نے جذب دے دیا دوسرا اس کا معنی یہ ہے استغراق کے لیے استغراق کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ماضی کے اندر کبھی بھی نہیں مارا یہ دو چیزیں ہیں لم اور لمہ آگے لام عمر ہے لام عمر جیسے لے یانسر لے یانسر یہ جذب دیتا ہے اور اس کو عمر کے معنی میں کر دیتا ہے زمانہ حال کے اندر کر دیتا ہے لما یانسر لے یانسر لا تنسر آگے لائے نہیں لائے نہیں جیسے لا تنسر یہ بھی نہیں کی صورت میں عمر کے معنی میں کر دیتا ہے لا تنسر یعنی کہ یہ بھی حکم ہوتا ہے نہیں بھی لا تنسر اس نے بھی کیا کر دیا زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیا لا تنسر تو مدد نہ کر اور ایک ہے ان شرط للجزا یعنی ان شرطیہ جو ہوتا ہے اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ بظاہر تو فیل مزارے یعنی ایک جملے پر داخل ہوتا ہے لیکن اس کا عمل جو ہوتا ہے وہ دونوں جملے پر ہوتا ہے پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے جملے کو جزا جیسے ان تازرب آزرب اگر تو مارے گا تو میں انبار ہوں گا تو اس طرح آج ہمارے حروف جوازم جو ہیں یہ مکمل ہو گئے اور آگے ہے کہ ان یاد رہے ان ہمیشہ دو جملے پر داخل ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا جیسے ان تازرب آزرب ان میں سے پہلا جملہ جو ہوتا ہے اس جملے کو شرط کہتے ہیں اور جو دوسرا جملہ ہے آزرب آزرب فیل آنا ضمیر فائل سے مل کر یہ اس کی جزا بن جاتا ہے یہ شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ بن جاتے ہیں اس کے اندر ایک خاص قیدہ ہے ان مستقبل کے لئے آتا ہے اگرچہ ماضی پر بھی داخل ہو یہ تو ان تازرب ہے اگر اس جگہ پر ہم ماضی کا سیغہ بھی استعمال کریں ان زربتا زربتو اب کیونکہ یہ ماضی ہے اور ماضی مبنی اصل میں سے ہے اس وجہ سے ان نے بظاہر اس پر لفظی عمل نہیں کیا معنوی طور پر اس نے کیا ہے جزم دے دیا اور جو اس کا عمل تھا مستقبل والا وہ اب بھی موجود ہے زربتا کا معنی ہے خالی زربتا کا معنی ہے تو نے مارا زمانہ گزشتا کے اندر زربتو کا معنی ہوتا ہے میں نے مارا زمانہ گزشتا کے اندر لیکن جب اس پر اندہ ان داخل ہو جاتا ہے ان زربتا زربتو اس کا معنی یہ ہے کہ مستقبل کے معنی میں لے جائے گا اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا یہ حروف جوازم ہیں اور اس کے اندر کچھ خاص بات الیکش سبق کے اندر موجود ہے جو میں آخر کے اندر وہ بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے حروف نواسب اور حروف جوازم جو ہے اللہ پاک کی عطا کرتا توفیق سے یہ آج مکمل ہو جائے پہلی بات بطور فیدہ یہ کہہ رہے ہیں خیار ہے ایک ہوتی شرط یہ دیکھیں ان تازرب آزرب یہ شرط ہے اور دوسرا جملہ اس کی جزا ہے شرط اور جزا ایک بات یاد رکھنا جزا پر کبھی فا جزائے لائے جاتا ہے اور کبھی نہیں لائے جاتا ہے چار مقامات ایسے ہیں یہاں پر موجود ہیں ان چار مقامات پر فا کا لانا واجب ہوتا ہے اور جو وجوبی مقامات ہیں ان میں سے پہلا عمر ہے پہلے نمبر پر عمر عمر کے اندر ان جملہ اسمیہ پہلے نمبر پر جملہ اسمیہ یعنی جزا جب جملہ اسمیہ ہو جملہ اسمیہ مثال کے طور ان تعتنی ان تعتنی فا اگر اگر تُو میرے پاس آئے گا پس تُو تازیم کیا جائے گا یہ ان تعتنی ان تو حرف شرط ہے ان حرف شرط اور تعتنی پورا جملہ یہ شرط ہے اور فَأَنْتَ مُقْرَمُن یہ اس کی جزا ہے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں خالی آنتا مُقْرَمُن عبارت کے اندر ہو اگر ہم اس کی ترقیب کرنا چاہیں تو آنتا ضمیر جو ہے مبتدہ مُقْرَمُن اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ چونکہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ یہ جزا بن رہا ہے جب بھی جملہ اسمیہ یہ جزا بنے گا تو اس پر فا کا لانا ضروری ہوگا واجب ہوگا اور اس کے بعد دوسری نمبر پر ہے عمر یعنی جزا جب عمر ہو جیسے اِن رَأَيْتَ زَيْدًا عمر جیسے اِن رَأَيْتَ زَيْدًا فَأَكْرِمْهُ اَكْرِمْ اگر تُو دیکھے زَيْد کو فَأَكْرِمْ ہو پس تُو اس کی تعظیم کر یہاں جو جزا ہے یہ عمر ہے لہذا جب جزا جب بھی عمر ہوگی وہاں پر بھی فا جزا ایک لانا واجب ہوگا اور اس کے بعد نہیں ہے تیسری نمبر پر نہیں یعنی جزا جب نہیں وارد ہو عمر سے براد بھی جب جزا جملہ اسمیہ سے مراجب جزا اس کی مزا جس اِن عطاق عمرن اِن عطاق عمرن اگر تیرے پاس عمر ہے فَلَا تُوْ هِنْ ہو تُوْ اس کی احانت نہ کر فَلَا تُوْ هِنْ ہو یہ نہیں ہے اگر تیرے پاس عمر آئے پس تُوْ اس کی احانت نہ کر یہ نہیں ہے لہذا جزا جب نہیں وارد ہوگی تو اس مقام پر بھی فا کلانا واجب ہے اور چوتھے نمبر پر جب جزا دعا ہو جیسے اِن اکرم تنی دعا اس کی مثال اِن اکرم تنی فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا اِن اکرم تنی اگر تُو تازیم کرے میری پس اللہ تعالی تجھے جزائے خیر عطا فرمائے فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا تو یہ جزاکَ اللَّهُ خَيْرًا یہ جزا ہے اور یہ جزا جو ہے جملہ دعائی ہے لہذا یہ چار مقامات ہیں ان چار مقامات کی پھر میں دوبارہ تفسیر بیان کر دیتا ہوں پہلے مقام پر تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک شرط ہوتی ہے دوسری جزا فَجَزَایہ یہ جزا پر آتا ہے لیکن کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا چار مقامات ایسے ہیں جہاں پر فَا کلانا واجب ہے یعنی وہاں پر ضروری ہے اور وہ چار مقامات کون سے ہیں پہلا مقام یہ ہے جزا جب جملہ اسمیہ ہو جیسے ان تَعْتِنِي فَأَنْتَ مُقْرَمُ ان تَعْتِنِي یہ شرط ہے ان حرف شرط ہے تَعْتِنِي تَعْتِ فَأَنْتَ زَمِير فَأَنْنُون وِقَائِيَا مَفْحُول مل کر یہ جملہ فیلیہ ہو کر یہ شرط ہے فَاجَزَایہ ان تَعْتَ مُفْتَدَ مُقْرَمُ مُفْتَدَ خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے جب جزا ہوگی وہاں پر بھی فَا کلانا ضروری ہے اگر جزا عمر ہو جیسے اِن رَأَيْتَ زَيْدًا فَأَقْرِمْ هُو اگر تُو دیکھے زید کو تو پس تُو اس کی تعظیم کر یہ اکرم ہو یہ عمر ہے لہٰذا اس کے بعد اس جزا پر بھی فَا کلانا واجب ہے اگر جزا نہیں وارد ہو وہاں پر بھی فَا کلانا واجب ہوتا ہے جیسے اِن عَتَاقَ اَمْرًا فَلَا تُحِنُو اگر تیرے پاس عمر آئے تو پس تُو اس کی حانت نہ کر اور اگر جزا جملہ دعائیہ ہو وہاں پر بھی فَا کلانا واجب ہے جیسے اِن عَتَاقْرَمْ تَنِي فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرَا اگر تُو تعظیم کرے میری پس تُو جی اللہ تعالیٰ جزا خیرہ تا فرمائے تو آج ہم نے سبقہ نمبر اکتیس کے اندر وہ مقامات جہاں پر انمقدر ہوتا ہے وہ چھے مقامات بھی آج ہم نے بیان کر دی ہے اور حروف جوازم بھی ہم نے بیان کر دی ہے حروف جوازم پانچ ہیں لم لمہ لام عمر لائے نہیں ان شرطیہ اور ان کی مثالیں بھی میں نے پہلے لکھ دی ہیں اور اس کے بعد یہ بتا دیا کہ ان جو ہے جب ماضی پر بھی داخل ہو تب بھی اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اور وہاں پر جزم جہاں وہ تقدیری ہوتا ہے جیسے ان ذربتہ ذرب تو اگر تُو مارے گا تو میں ماروں گا پھر اس کے بعد ایک قیدہ ذابطہ آخر کے اندر جو نحف کا قیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جزا چار مقامات پر جب جزا ایسی واقع ہو تو اس وقت فاقہ لانا یہ واجب ہوتا ہے اور وہ چار مقامات یہ ہیں پہلے نمبر پر جملہ اسمیہ ہو دوسرے نمبر پر عمر ہو تیسرے نمبر پر نئی ہو چوتھے نمبر پر دعا ان چار مقامات پر فاقہ لانا واجب ہے اور اس کے علاوہ جو ہے بعض جگہوں پر لانا جائز ہے اور لانا ناجائز دونوں برابر ہوتا ہے